ہائے میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بہتی لذیذ سویڈ ڈش کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو چلیں جی کرتے ہیں سٹارٹ اپنی بہتی لذیذ سویڈ ڈش یہ کیسے بنتی ہے اس میں کون سی چیزیں کس ٹائم میں آڈ کرنی ہے اور آپ نے سیم ہمارے میتھرڈ سے یہ ریسپی فالو کرنی ہے اور اپنی فیملی کے دل جیتنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پین میں ادھا گلو دود آئٹ کر لیا پین کو رکھ لیا ہم نے ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے تب تک کک کرنا ہے جب تک اس کو ایک عبال نہیں آجاتا اور ساتھ اس میں ہم نے کرنی ہے تین سے چار چمچ چینی آئٹ آپ نے چینی کو زیادہ آئٹ نہیں کرنی کیوں کہ ہم اس میں ڈھے سارا فروٹ بھی آئٹ کریں گے جو مکس فروٹ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ نے ایک کپ ایک کپ دودھ کا لے لینا ہے جو ایک کپ الگ سے دودھ لینا ہے وہ دودھ آپ کا نارمل روم تپریسر والا تھنڈا دودھ ہو تو آپ نے اس میں دو چمچ کسٹڈ آئٹ کر لینا ہے دو چمچ کسٹڈ آئٹ کرنے کے بعد اچھی جڑا اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو اس میں کوئی بھی لمس یا گھٹھلی بگرانی رہنی اگر آپ گھرم دودھ لیں گے تو اس میں گھٹھلیاں بن جائیں گی اور جو کسٹڈ میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کو ہم نے ایک بہت ہی پیارا سا گولڈ ایڈی کر لیا ہے کر لیا اپنا کسٹڈ آدھا کپ دودھ میں مکس یہ دودھ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں جو آدھا کلو لیا ہے اس سے الگ ہے آدھا کلو ہم نے جو فلیم کے اوپر آکھ لیا تھا اور یہ جو جس میں ہم کسٹڈ مکس کر رہے ہیں یہ ایک کپ ہم نے تھنڈا دودھ الگ سے لیا ہے تو ہم آپ سے مادرت خواہے ہیں ایک چیز ہم آپ کو دھخانا بھول گئے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو الگ سے آپ نے دودھ ایک کپ دودھ میں کسٹڈ مکس کی ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے فلیم والے دودھ میں ڈالنا ہے آپ نے ایک ٹائم سارا ایک کپ دودھ نہیں اس میں آئڈ کر دینا اور ساتھ آپ اپنے سپیچلہ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہیں مثلا آپ کی چمچ کی مدد سے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے رکنا بلکل بھی نہیں ہے یہ کسٹڈ بہت زلدی نیچے لگ جاتا ہے وہ فلیم آپ نے کھار لیں لو اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ پکا لینا ہے تو ساتھ سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کسٹڈ ماشاءاللہ دوالہ بلکل ریڈی ہو گئے آپ نے اپنی فنگر کی مدد سے ایسے اس کو چیک کر لینا ہے یہ دیکھ لیں سپیچلہ پر جدر ہم نے فنگر لگا ہی ہے جیسے ہمارا کسٹڈ تھا ویسے ہی ہے کچھ ہلا نہیں ہے اوپر نیچے نہیں ہوا اب ہم مزید اس کو لو فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد فینلی ہمارا کسٹڈ کسی ڈسٹ میں اوڑ کرنے کے لیے ریڈی ہے تو ساتھ ہم نے اس میں بہت ہی خوبصورت سے بہت ہی سویٹ سویٹ فروڈ لی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کو ہم نے کس ٹیم میں آئیڈ کرنا ہے تو چلے اب ہم کر لیتے ہیں اس کو جی کسی کنٹینر میں آئیڈیاں کسی بول میں جو بھی آپ کے پاس آویل ہو اس میں آپ آئیڈ کر لیں اور اب ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو فروڈ جو ہم نے اس میں آئیڈ کرنے ہیں تو فروڈ ہم لے کے آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ہے دو بڑے سائز کے ہمارے پاس آلو بکھارے تھے جو بلیک کلر کے تھے اور بہت زیادہ سویٹ تھے اور ایک ہم نے کیوی لی ہے چار سے پانچ ہم نے خجوریں لیا ہے جس میں ایک سے دو خجور جو آدھی کچھی تھی آدھی پکی تھی ہمارے پاس آدھی کچھی آدھی پکی خجوریں مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس فل پکی ہوں تو وہ تو اس کے دو کیا ہی کہنے ہیں اور یہ اس کا اس کا بھی تیسے کا اپنا ہے تو اب ہم نے جو فروڈ آپ کو دکھائے ہیں وہ اس میں آئیڈ نہیں کرنے اس کنٹینر میں آئیڈ نہیں کریں ہم اپنے اس کسٹڈ کو کریں گے جوس والے کپوں میں آئیڈ جوس والے گلاس میں آئیڈ کر لیں گے اور جوس والے گلاس میں آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اس میں ڈالیں گے فروڈ فروڈ کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے گارنش اور ساتھ ہم نے ایک قدر انار بھی لیا ہے جو بہت ہی زیادہ میٹھا تھا تو اس لئے ہم نے آدھا گلو دودھ میں تین سے چار چمچی چینی آئیڈ کی ہے کوئی زیادہ نہیں کی آپ نے بھی چینی زیادہ آئیڈ نہیں کرنی تو چینی زیادہ کھانے سے بھئی جو لوگ فوٹی پلس ہیں ان کا تو وزن بہت جلدی سے اگین ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر انار ڈالی ہے انار کے بعد ہم اس کے اوپر کریں گے جو کھانے میں تو مزیدار ہے ہی بہت مزیدار بنتا ہے جب آپ اس کو فروڈ کسٹڈ میں آئیڈ کر کے کھائیں گے اور دیکھنے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ رہا ہے اللہ پاک آپ کے کھانوں میں بر کر دے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور ہمیں دینے آپ نے اپنا فیڈبیک ہمیں رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار تو رکھئے اپنا اور پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نگے بان